بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کوکویت کورلوس سیملی کورلوس سیملی میں آج آپ بنانا سیکھ رہے ہیں فل ہلدی ویجیٹیبل سو پریسپی ویجیٹیبل سو پریسپی بنانے کے لیے آپ کے سامنے میرے پاس مجود ہیں بروکلی مائی فیوریٹ پریسپی ویجیٹیبل بروکلی ہے اس کے علاوہ جی اورنچ کرٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں بند کو بھی شامل کر رہی ہوں بروکلی کی نیچی ڈنڈیاں ہوتی ہیں انہی کو چھوٹا 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 کر لیا ہے سبزیوں کی یہاں پہ مقدار ہیں ون کپ میں نے بھر کے لیے ہے بند کو بھی اس کے علاوہ باقی جو سبزیاں ہیں وہ ہیں ہاف کپ اس طرح میرمنٹ کریں آپ اور جی زبردستی سوپ کی موجہ اس بھی تیار ہونے لگی چلے جی کوکنگ پروسیجور سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہومیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مکن تیار کر کے رکھا ہوئے اس طریقے سے ایک ہی گتلی جو بکڑ لیں گے اس کی اور اسے جی کرائی میں ڈال دیں گے مکن میں نے کرائی میں ڈالا ہے تو یہ ویجیز ریبز جو ہیں اس میں شامل کریں گے کالیو فلاور جو ہے بند کو بھی آپ دیکھیں میں نے اسے موٹے موٹے سلاس میں کاٹا ہے بہت ہی اچھی ایسے لگتی ہے جی اس میں شامل کریں گے مکن کے ساتھ بیجیٹیبلز کو تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے جی 30 سیکنڈ تقریبا سریف اس کو مکن کے ساتھ ہلکا سا سوٹے کریں گے اور اس میں شامل کریں گے جی ایک سیکیڈ جو ہے چکن پاورڈر ڈالیں گے ہاف تی سپن شامل کریں گے اوریگانو لیڈز وان تی سپن شامل کریں گے کالیوش کا پاورڈر بھرکے آپ کی اس میں زیرہ پاورڈر شامل کریں گے نمک اس میں شامل نہیں کریں جب آپ سرف کریں تو اس وقت آپ نمی شامل کر سکتے ہیں نمک شامل کریں گے تو جو سوپ ہے وہ پانی چھوڑ جاتا ہے وہ خود ہی ہیلتی جو ہے یہ سوپ کیار ہو رہا ہے اسے ضرور ٹرائے کریں آپ بھی اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کریں صرف ایک منٹ کے لئے اس کو جی ایسے ہی ہم سوٹے کریں گے اور اس میں جی ہلپے ضرورت بار میں پانی شامل کریں گے تقریباً ڈیر لیٹر پانی اس میں میں شامل کر سکی ہوں ڈیر لیٹر اس کو اب ہم میڈیم آنچ پر پکائیں گے اور جی پکتا رہنے دیں گے سوفٹ ہونے دیں گے ساری ویڈیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ دو آنڈے میں نے لیا ہے اور انہیں اچھے سے پینٹ لیا ہے فاک کی مدد سے بلکل دیکھیں اس طریقے کی تار بنی جائیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کان فلور لیا ہے کان فلور میں نے اچھے سے اس میں پانی میں ڈیزول کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل کوئی بھی اس کے لمز جو ہیں گھٹھلی اگرہ شامل نہیں ہے سب سے پہلے جو میں کروں گے پانی ہمارا سوپ کا بلکل کھولنا شروع ہو گیا تو جی فاک کو نکال لیں گے ہلکا سا اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد جی فاک کو ہٹا لیں گے اس میں جو پانی کھولتے ہیں پانی میں ہم لوگوں نے بلکل انڈہ شامل کرنا ہے کس طریقے سے شامل کرنا ہے یہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو اچھے سے کھول رہا ہے سوپ کا اور خوشبور زبردست سی آریا ہے ڈھکانے ڈالیں گے یہ دیکھیں انڈہ شامل کریں گے تھوڑا سو مجھا کر لیں گے اور ایک ایک تار شامل کریں گے چمچ میں چلاتے جائیں گے یہ دیکھیں چمچ میں چلاتی گئی ہوں اور سارا میں نے انڈہ شامل کر دیا کتنی پیارے سے اس کے تار آگئے ہیں اگر آپ چمچ نہیں چلائیں گے تو یہ جگہ یہ کٹھا ہوگا سارا انڈہ ادھر ہی پک جائے گا چمچ اس لئے چلانا بہت ضروری ہے پانی بھی کھولتا ہوا ہونا چاہیے اب اس میں شامل کر دیں گے اپنا پانی میں گھولا ہوا کارن فلور یہ دیکھیں دوبارہ سے پانی میں بابل جستی ہے بعد سے ہوا کٹھیں گے کے لئے سارا میں چلاتے ہیں اور پانی نیچے تارب 63 اس کو دوارہ میکس کریں گے یہ دیکھیں نیچے کے نیچے جا کر ہلکا سا بیٹھ جاتا ہے اور دوارہ سے اس کو میکس کریں گے تو اس بلکل پانی میں دوارہ ہل ہو جائے گا یہ دیکھیں شامل کریں گے تھوڑا سا 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 چمچ لائیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گاڑا سا ہو گیا اس کو مزید اب ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں گے پانچ منٹ پکائیں گے میرے پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں سوپ کیسا تیار ہوا ہے میرے پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس ہمارا سوپ بلکل بن کے تیار ہے بہت ہی دلیشیس اور فل اور فل یہ ہیلتھ کے ساتھ تیار ہوا ہے سپیشلی اس میں جو ویجیٹیبل ہے بروکلی بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ بھی اسے روپ رائے کریں بہت ہی زیادہ زبردست ہے یہ ریسلی آپ کے بن کر تیار ہوگی یہ آپ کو چمچ کی وجہ سے دکھاتے ہیں کہ جی اس کا فل ٹیکچر ہے وہ کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آؤٹ کلاس اور لزیز فل اور فل دلیشیس یہ سوپ بلکل بن کر تیار ہو ہے سرون کے ٹائم میں آپ اسے نمک شامل کر سکتے ہیں سوچز جو بھی آپ چاہیں وہ شامل کر سکتے ہیں کالی میرے چوپر سے سپرنکل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں اگر آپ آل نوٹیفکیشن کے ساتھ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میرے تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں گے اب تک کے لئے مجھے دیجئے جازت اللہ نے کے بعد